ابھی یہ ماشاءاللہ جی حرم سے ملا ہے اور ایک بات میں یہاں پر ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ بھی باہر نکلتے ہیں مسئلے سے تو میں کہتا ہوں خاص وہ لوگ جو گلوکس کنا رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بھئی کھانے پینے کے جو باتیں ہیں مجھے جو ایک چیز عجیب و قریب لگتی ہے ان لوگوں کی آپ کو مکہ اور مدینہ کی چیزوں کے حوالے سے تپسلہ کرنا ہے یہاں پر مختلف قومیں ہوتی ہیں مختلف جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا ایک الگ سلسلہ ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے مزاج کے موافق نہ ہو اور کچھ لوگز میں مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ جناب فلان چیز کھائیں فلان نہ کھائیں یہ ایسی ہے وہ ایسی ہے مکہ اور مدینہ کی چیزوں کے بارے میں برائے مہربانیں درائے مہربانیں اس طرح کے بلوگز نہ بنائیں ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق وہ چیز نہ ہو مختلف قومیں آتی ہیں اور ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے آپ کو کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو اس کی تعریف کر دیجئے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں اس کے اوپر بلوگز بنا کے کہ یہ چیز ایسی ہے وہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا پڑی ہے جہاں مرچی کے بارے میں آپ کھانے پینے کی بلوگز بنائے لیکن خاص طور پر اور وہ لوگ جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں وہ کبھی کلوک ٹاور میں بیٹھ کے یہ چیز ایسی ہے یہ بیسی ہے جس کا مطا نہیں آیا تو براہ مہربانی آپ کے کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ مکہ اور مدینہ کی چیزوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر کے لاکھوں مسلمانوں کے دل کو مجروع مت کریں اور نہ ہی مکہ مدینہ کی مقدس جو سرزمین ہے اس کی چیزوں کے حوالے سے جو آپ کے مزاج کے مطابق چیز نہیں ہے اس کے اوپر آپ تفسرے کرنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ اقلِ سلیم عطا فرمائے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس پاس سے اتفاق نہ کریں ہر ایک اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے لیکن چونکہ مجھے یہ چیز محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ حرم کی اس برکت کی وجہ سے یہ بھی یہاں سے ملا ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے جو لوگ اکثر کھانے پینے کے ریشورنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کفدگو کر رہے ہوتے ہیں تو برائے میرمانی اچھی چیز کے اوپر آپ تفسرہ کریں تو چیز آپ کے موافق نہیں ہے اس کو آپ ذکر مت کریں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور مکہ مدینہ کے حوالے سے برائے میرمانی احتیاط کیا کریں عدب میں ہی عظمت ہے بادب بانصیب تو اس طرح زمین پر آئیں تو ہر چیز کا دب کریں ہر چیز کا دب کریں اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے مکہ مدینہ آنے کا تو آپ ہر چیز کا دب کریں ایک اوپر وہ آپ کو ڈالتے ہو ڈالتے ہو باد بارت 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 حقیدی ڈالتا ہو چیز کمیدھ ڈالتا ہو